ایٹیٹیوڈ کے کینگ فیروز کان جو کہ کسی بھی ٹی وی سیریل کو سائن کر لیں تو پھر اس ٹی وی سیریل کا ہٹ ہونا پکا ہی سمجھو کیونکہ یہ اپنی کلر ایکٹنگ اور ہینسوم لک کی وجہ سے کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں فیروز کان نے چھ مارچ دوزار بیس کو ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اب شو بلز انڈسٹری چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ بھی دی تھی بگر سپٹیمبر دوزار بیس میں اپنے موسن یعنی شیخ صاحب کے کہنے پر شو بلز انڈسٹری میں پھر سے قدم رکھا پر دوسری طرف ہمائیوں سے جو کہ نیٹفلیس کی سیریز میں کام کرنے والے پہلے پاکستانی ایکٹر ہیں اپنے کیری کے سٹارٹنگ میں ہمائیوں سے کے پیرنٹس اس انڈسٹری میں آنے کے خلاف تھے مگر دھیرے دھیرے ان کو ریلائز ہو گیا کہ اب ہمارا بیٹا اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے امیر فینائنشلی سپورٹ بھی کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے بھی پرمیشن دے دی اور آج کے ٹائم پر ہمائیوں سے کی اس انڈسٹری میں اتنی کنٹریبیشن ہونے پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمس کا آوارڈ بھی ملا ہے سو آج کیسے ویڈیو میں ہم فیروز کھان اور ہمائیوں سے کا کمپیریزن کرنے والے ہیں اور اس کمپیریزن کو دران جو بھی ایکٹر جس چیز میں آگئی ہو تو اسے ایک کر کے پوائنٹ دیں گے اور ایٹ دی انڈ جس کے بھی پوائنٹ زیادہ ہوئے تو اس کمپیریزن کا وینر ہوگا سو کون ہوگا اس کمپیریزن کا وینر اس کے لیے ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا ڈسکلیمر کے دیکھو یار ریال لائف میں تو ہم کسی پرسن کا کسی سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان ایک یونیک پرسنیلٹی رکھتا ہے تو یہ ویڈیو جسٹ آپ کے انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے دوستو ہمارا ایم ہے کہ ہم نے جلدی سے اس چینل پر ایک آزار سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے ہیں تو پلیز جلدی سے کروا دے تاکہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے لیے ایسے انٹرسٹنگ کمپیریزن لاتے رہیں سو لیٹس سٹارٹ فیروز خان کی کرنٹ ایج بتیس سال ہے جبکہ ہمائیوں سید اس وقت اکاون سال کے ہو چکے ہیں دونوں ایکٹرز کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے ایجوکیشن کی بات کریں تو فیروز خان نے بیچولرین آرٹس کیا ہوا ہے جبکہ ہمائیوں سید نے گریجویشن کی ہوئی ہے فیروز خان نے سید علیز فاطمہ سے دوزر اٹھارہ میں شادی کی تھی بٹ انفرچنٹلی یہ شادی زیادہ نہیں چل سکی اور اسی سال جانی سپٹیمبر دوزر بائس میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے ڈیوورس لے لیا جبکہ دوسری طرف ہمائیوں سید نے انیس سو پچانوے میں سمینہ ہمائیوں سید سے شادی کی تھی جوکہ آج کے ٹائم پر ایک پروڈیوسر ہیں فیروز خان کے دو بچی ہیں جبکہ ہمائیوں سید کی شادی کو ستائیس سال ہو چکے ہیں مگر انفرچنٹلی ان کے پاس کوئی بھی بچا نہیں ہے اوکوپیشن کے لحاظ سے فیروز خان ایکٹر موڈل وی جے اور سنگر بھی ہیں جبکہ ہمائیوں سید ایکٹر اور پروڈیوسر ہیں ایکٹنگ کیریئر کی بات کرے تو فیروز خان نے دوزر چودہ میں ایزا وی جے اس انڈسٹری میں قدم رکھا جبکہ ہمائیوں سید انیس سو پچانوے میں ایزا پروڈیوسر اس انڈسٹری میں آئے تھے فیروز خان کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام بکھرا میرا نصیب ہے جوکہ دوزر چودہ میں نشر کیا گیا تھا جبکہ ہمائیوں سید کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام دھوپ میں ساون ہے جوکہ انیس سو اٹھانوے میں ریلیس کیا گیا تھا فیروز خان نے اب تک ٹوٹل بارہ ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہوا جبکہ ہمائیوں سید نے ٹوٹل بتیس ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہوا ہے پریز اینڈ سیریل کی بات کریں تو فیروز خان کا اس وقت حبز ٹی وی سیریل اے ایر وی ڈیجیٹل پہ چل رہا ہے جس کے تھرٹی ٹو اپیسوڈز اپلوڈ ہو چکے ہیں جبکہ ہمائیوں سید کا اس وقت کوئی بھی ٹی وی سیریل نہیں چل رہا فیروز خان کی پہلی فلم کا نام زندگی کتنی حسین ہے جوکہ دوزر سولہ میں ریلیس کی گئی تھی جبکہ ہمائیوں سید کی پہلی فلم کا نام انتہا ہے جوکہ نائنٹین نائنٹی نائن میں ریلیس کی گئی تھی فیروز خان نے اب تک ٹوٹل تین فلمز میں ہی کام کیا ہے جبکہ ہمائیوں سید نے اب تک ٹوٹل چودہ فلمز میں کام کیا ہوا ہے جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمائیوں سید پہلے پاکستانی ایکٹر ہیں جوکہ نیٹ فلکس میں بھی کام کر چکے ہیں اور ان کی نیٹ فلکس سیریز کا نام دی کراؤن ہے جوکہ نون ومبر دوزر بائس کو ریلیس کی گئی تھی جبکہ فیروز خان نے کسی بھی نیٹ فلکس سیریز میں کام نہیں کیا ٹیلی فلم کی بات کریں تو ٹیلی فلم ایک ایسی فلم ہوتی ہے جو یوٹیوب پر ڈریکٹ ریلیس کی جاتی ہے یعنی ڈریکٹ اپلوڈ کی جاتی ہے فیروز خان کی پہلی ٹیلی فلم کا نام دیلو کی دلنیہ ہے جوکہ دوزر اٹھارہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی اور فیروز خان نے اب تک ٹوٹل دو ٹیلی فلم میں کام کیا ہوا ہے دوستو جیسا کہ کمپیریزن کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمائیوں سید ایک اچھے پروڈیوسر بھی ہیں تو انہوں نے دوزر چار میں پہلی بار مورت نام کے ٹی وی سیریل کو پروڈیوس کیا تھا اور اب تک پچاس سے بھی زیادہ ٹی وی سیریلز کو پروڈیوس کر چکے ہیں اور ان کی اپنی سکس سگما پلس کے نام سے ایک پروڈیوکشن کمپنی بھی ہے دوستو فیروز خان ریپ سانگ بھی گاتے ہیں اور ان کے پہلے ریپ سانگ کا نام مانگے سب کی خیر ہے جو کہ ایک مہینے پہلے ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس سانگ پر ایک مہینے میں 1.5 ملین ویوز ہیں جبکہ دوسری طرف ہمائیوں سید نے کوئی بھی سانگ نہیں گیا اوارڈز کی بات کریں تو فیروز کن نے اپنا پہلا بیسٹ ایکٹر اوارڈ 2016 میں ریسیب کیا تھا جبکہ ہمائیوں سید کو اپنا پہلا بیسٹ ایکٹر اوارڈ 1990 میں ملا تھا فیروز کن اب تک توٹل سات اوارڈز اپنی نام کر چکے ہیں جبکہ ہمائیوں سید اب تک توٹل بائس اوارڈز اپنی نام کر چکے ہیں دوستو ہمائیوں سید کو چودہ آگست دوزر بیس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس کا آوارڈ بھی ملا تھا جبکہ فیروز خان کو اب تک کوئی بھی ایسا آوارڈ نہیں ملا سوشل میڈیا فین فالنگ کا کمپیریزن کرے تو فیروز خان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر بس ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے ہی والے ہیں جبکہ ہمائیوں سید کا کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے فیروز خان کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر سیون پوائنٹ تری ملین فالورز ہیں جبکہ ہمائیوں سید کے سکس پوائنٹ تری ملین فالورز ہیں فیس بک کی بات کرے تو فیروز خان کے فیس بک پیج پر ون پوائنٹ فائی ملین فالورز ہیں جبکہ ہمائیوں سید کے افیشل پیج پر چار لاکھ سینتیس ہزار فالورز ہیں ٹویٹر کی بات کریں تو فیروز کھان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر چار لاکھ نو ہزار فالورز ہیں جبکہ ہمایوں سعید کے 1.3 ملین فالورز ہیں ٹک ٹوک کی بات کریں تو فیروز کھان کے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پر دو لاکھ اٹھاسی ہزار فالورز ہیں جبکہ ہمایوں سعید کے اٹھ ست ہزار فالورز ہیں سو دی وینر ہے ہمایوں سعید تو دوستو آپ ان دونوں ایکٹرز میں سے کس کے فین ہیں تو کومیٹ میں جسٹ اس ایکٹر کا نیم لکھ دیں سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس مجھے میں کسی ایسی انٹرسٹنگ کمپیریزن کے ساتھ تو تب تک کے لیے ٹیک کیر ویڈیو ایسی انٹرسٹنگ کمپیریزن کے ساتھ